بلدیہ ازمہ کراچی کے مرکزی دفتر سیوک سینٹر کے چھٹے فلور پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی نتیجے میں سندھ گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ روم میں موجود فائلوں میں آگ لگنے سے اہم فائلیں نظراتش ہو گئی بلدیہ ازمہ کراچی کے سیوک سینٹر کی چھٹی منظر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سیمینر حال اور ریکارڈ روم کی فائلوں میں اتوار کی دوپیر اچانک آگ بھڑکنے سے سرکاری ریکارڈ خاکستر ہو گیا ذرائع کے مطابق سیوک سینٹر کے چھٹے فلور پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے ای ڈیو ہیلتھ ڈاکٹر زفر ایجاز کے ریٹائر ہونے کے بعد نئے آنے والے ایگزیکیٹیو ڈسٹک آفیسر کو ابھی چار سمالے چند ہی روز گزرے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے چھٹے فلور پر آگ بھڑک اٹھی جبکہ اس حوالے سے سیوک سینٹر پر ڈیوٹی دینے والے سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا ایک سلور ہیلتھ آفیس میں آگ لگی ہمیں اتلا ملیے ہم نے اس کے بروقت فائر پرکیٹ کو بھلایا اور اپنے افسران کو اتلا کی اور اس کے بعد اس کا عمل جاری ہے اور کوشی کی ہے پوری ہیلتھ آفیس بند تھا تالیہالے لگے ہوئے تھے لہذا اس کے تالیہالے اچھ کے توڑ کے اور بھجانے کا عمل چھوڑ میں نے آیا تو جب یہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی اور یہ عملہ اپنے کام میں مصروف تھا بھجانے کے علم عملے فائر بیٹ گیٹ کی گاڑی بھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھی رہے ہیں اور یہ سیکس فلور ہے جہاں پہ ہیلتھ کا ایک آفیس ہے سینٹ ہیلتھ آفیس ہے اس میں یہ شورٹ سرکٹ کے ویسے میرے خلاق لگی ہے جس کی ویسے آپ لائٹے ویٹے پنکیوں کے جل رہے ہوں گے اس ویسے وہ پنکھاوں کا شاید کوئی ہو گیا اور اس ویسے آگ لگی ہے اور یہ بھجانے کا عملہ بھی جا رہی ہے واضح رہے کہ سینٹ گورنمنٹ کے ہیلتھ اپارٹمنٹ کی کریپشن کی چھانبین گلشتہ کافی عرصے سے سرکاری ادارے کر رہے ہیں اور ایجی سینٹ کی جانب سے معاملات نے خرد برد کے حوالے سے چال کروڑ روپے کے بل بھی اب تک روک لیے گئے ہیں موسیقی